وہے گروہ صاحب جی ہر ہر نام جپنتیاں کچھ نہ کہے جمکال نانک مانتاں سکھی ہوئے انتہ ملے گپال کبیر میری جات کو سب کو حسن ہار بلہاری اس جات کو جہج پہ ہو سر جنہار دو جی شوڑک وٹڑی ایک سسوں چتلائے دو جے پامی نانکا وہن لڈندڑی ہی جائے وہی گروہ صاحب جی آندہ سنہوں وڈبھاگی ہو سگل منورت پورے آندہ سنہوں وڈبھاگی ہو سگل منورت پورے پار برہم پرب پایا آہ اترے سگل ویسورے دوکھ روگ سنتاپ اترے سنی سچی بانی سنت سجن پہ سر سے پورے گرتے جانی سنتے پنیتا کہتے پویتا سات گرہیا پھر پورے بینوانت نانکا گرچرن لگے واجی انہد تورے بینوانت نانکا گرچرن لگے واجی انہد تورے چور شتر تک دے مالک تان تان صاحب سات گرہو گرچرن سیو سچے پات شجدی پاون پویتر حضوری اندر سبائے مان ساتو سنگی پیاروالے اگر پاگے ہو گروہ کی گودھ جو بیٹھ کے سات گر سچے پات شجدی پامن بانی نل آب جی جڑے ہو سات گر سچے پات شجدی پامن بانی نل آب جی جڑے ہو سات گر جدی رحمت صدقہ اناد صاحب جدی چاڑی نمبر اکھیر لی پاوڑی دی بچار کرندہ سپاک سما برابط ہویا ہے آو فدگروت ہے پاشا جی کرپا کرنا جس پامن پاوڑی دا پاتھ آپ نے سرون کی تیس دی بچار رم کرن تو پیلا گروہ بکشی فتح نال سانج پائیے دے ہو اسیس پیار نڑا خوائے گروہ جی کا خرصہ واہ دل جی کی فتح منوکھ نے زندگی اندر چنتا دا چوریا دا سما بڑا دیکھیا ہوندہ ہے تقریبا نہیں ہر منوکھ نے اپنے زندگی جو سما ہنڈ آیا ہے جنی دیر بندے دی زندگی اندر دوکھتے تکلیف نانا آونا بندے نو زندگی دا سواد بھی نہیں آونا تے جی ہوندہ چا جی ہوندہ جنا بندیاں نے کدے دوکھ دیکھے ہوندے یا نہ انانو زندگی جی ہوندہ ٹانگ بھی ہوندہ ہے تٹگان ٹانگ سکھوندے بھی نہیں زندگی دے اندر دوکھتا ہونا بڑا جروری ہے سوکھ دا تے ہائی سوکھتا سب کو مانگ دا یہ گلو سب نے بان چکر کیتا ہے اس گلدہ سوکھ کو مانگ دے ساب کو دوکھ نہ مانگ دے کوئے سوکھے کو دوکھ اگلا مان مخبوج نہ ہوئے رب نے دوکھتے سوکھ برائینے پر بندے دی جندگی واسطے دومیں جروری نے ایک خودارندیاں ایک جیل دے وچ ایک بڑا موٹا آدمی تے ایک بڑا پتلا آدمی بند کیتے گئے دونا نو ایک کو جیہا برابر دا کھانا دیتا ہے تے دونا نو وقت دیتا ہے پی اینا نو سویر تو لے کے شام تک جہاں اگلی سویر تک پکھا رکھے آ جائے پانی تک بھی نہیں دینا ایسا ہویا سارے بندیاں نو آپو اپنے انداجے دے نال اس گلدہ خیال سی پی جیڑا پتلا آدمی مارا آدمی مر جائے گا ڈگ پئے گا پر ہویا الٹ شام پئی تے جیڑا موٹا آدمی ڈگ پئیں دے جیڑا پتلا اسی کو ٹھیک تھا گئے بڑی حیرانگی ہوئی بادشاہ نوے سگال تو بھی اسی جیڑا انداجہ لائے اسی کو الٹویا اسی سوچا بھی جیڑا بندہ سری دے چنگا تگڑایا موٹایا او لگتایا بھی سما واوا کٹ جے گا پر او نے تے شامانی پیان دے چنگا تے ڈگ پئے گھش کھا کے چلو او نے بھی ہوش چلے آندہ ہے تے دجے بندیاں بھی کرشادہ پانے جتا گیا تے سویر دی جڑی سبا لگی ہے او دجے دونا نو کھلا ریا گیا ہے دونا دنال گالبہ تو ہوئی ہے سوال جواب ہوئی ہے تے بادشاہ نے اپنا خدشہ دور کرنا واسطے ایک سوال کیتا ہے بھی میں جیڑا انداجہ لائے اسی آپ پارے سری والا بندہ اے بڑا لمحہ سما کٹے گا پر اے پہلاں ڈگ پیا او کیوں تے توں کیوں انہیں ڈگ گا تو سریر دا مارایاں انہیں جواب بڑے کمال دا دیتا ہے اگر آخر لگا گال پتہ اے اے میں اپنے جندگی چے اے دکھاں تے کھاں کٹیاں ہوئی آنے میں اے سما پہلاں ہی دیکھیا ہوئی ہے انہیں دیکھیا نہیں کرتا ہونے گالے اے 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 پی انہیں دیکھی تھوڑی جی پکھا ہے پر محسوس کیتی ہے بہت زیادہ انہیں سوچے بھی میں تے نہ کھانا ملے تھے میں تے مر جاوانگا اے اپنی موت مو چیتے کر کے کاش کھا کے ڈگ پیا دے میں نو اے کئی باری ادا ہوئی ہے میں تے کئی کے دن پکھا رہا ہے کیا بھی دیکھا دیکھاں گیڑا مر چلے ہیں وہ نے پھر اس گال دا انداجہ کٹے ہے بندے نے سٹا کٹے ہے پی واقعی جندگی دے اندر دکھ دا اونا پکھ دا اونا تکلیف دا اونا جروری ہے بندے نو اے چیجاں مجبوط کر جان دیا جتھے اے چیجاں بندے دے ماننو تگڑا کر دیا یا او تھے ساتھ گردی بانی ہے جڑی اے ہو جیے ماننو سگو ہاؤنسلا دیندی تگڑا کر دیا ڈگگے نہ ڈولے درڑ کر رہے ہو پورن ہوئے ترپتانی تو میرو میر پربت سوامی اوٹ گئی میں تیری نہ تم ڈولو نہ ہم گرتے راکھ لینی ہار میری میرے مارک تو میرے تو تے میرا پربت ورگا پہاڑ ورگا سہار آیاں نہ تم ڈولنا نہ میں ڈولنا کیونکہ منو تیرا سہار ہے اس کر کے ساتھ گروہ مار آج سچے پادشاہ نے جکر کیتا ہے کہ جدوں اس شکھ دی زندگی دے ویچ اناند ہوئے گا نا وہ زندگی دکھاں تکلیفاں کلیشاں چنتان چوریاں تو اچھی ہندی ہے اوٹھے اناند ایسا ہے اناند دی عوض تھائی ایسی ہے تیسا حرک تیسا اس سوگ صدا اناند تی نہیں بیوگ ہے چیز ایسی گروہ گوبند سنگمار آج سچے پادشاہ جی دے بہادر یو دے گرسک پیارے ہیں جنگاں یدہ دے اندر او سماں گجار دینے پر انہ دے اندر کتے گروہ سہ پر ماتما پر تھی کوئی شکوا نہیں سی آنڈا پنتھ پر کاش نو پڑو وہ تے کمال کردن دا ہے اوکن دا نہیں جکیرو سنگن پاس بستر سستر ہین سو خاس کندہ بھی انہا کڑ کوئی کھجانا نہیں ہے کھان پینوارا ہٹ پٹن باجار سو نا ہی روگی بین اوخد مر جاہی کندہ بھی کمال ہوگی ہے ہٹ پٹن باجار سو نا ہی سرکار والنوں انہا کو حکم ہے پینانو بجار لینے جان دینا انہاں بجار جان دیا فڑو تے مار دیو سرکار دا کی حکم ہویا اسی میں او بھی سانجا کر دینا پنتھ پر کاش نے لکھی ہے اوکن دا جو سنگن پی دسے گرام ہمتے لے وے بہت انام مطلب ایسیاں مشکڑا سی پی جے کوئی سنگان دا نگر پینڈ شہر انہاں نکتے بیٹھیاں ویخ لگے دے سرکار انہاں اطلاع کرے فٹا فٹو سے بے لے جو سنگن پی دسے گرام ہمتے لے وے بہت انام لوٹ کوٹ ان کی ماف کری سرکار دا حکم سی پی اونا سکھاں دیا تسی لٹاں کھوہاں بھی کر لو نہ دو مار بھی دو تو انہوں ماف ہے لوٹ کوٹ ان کی ماف کری لکھت ہماری جاننوں ایک کھری یہ ساڑی لکھت جڑی یہ نہ کھری جانو اے ساچ کر کے مان لو پی تو انہوں سب ماف ہے لوکش حلکے ہوگے تھی شکار کرنوں آس دے تے جنہوں لوکاں لوکی حلکا اے ہوگے انہیں پیسے آنے لالکھوں چاہے شکھاڑا شکار کرنوں آس دے تے سیکھ دوائی لے انہوں دوا داروں کرنے کےڑے شہر کےڑے بجار جاندے پانتھ برکاشن دا ایمی ذکر کیتا ہے کہندہ جدو انہوں دے سریرا ہوں تے فاٹو آج جاندے نا ڈھونگے تلواراں دے چاہے بندوکاں دیاں گوڑیاں سریر پاڑ کے لانگ جاندیاں تے کہندہ انہوں وید بھی پٹی کرنے دوا داروں کرنے نہیں سیاوندہ ہوندہ جکھما سینہ ہوندہ سی تے وید سینہ نہیں سیاوندہ کہندہ موچی سینہ ہوندہ سی گا انہوں نے جیڑا موچی جتی سینہ آڑا بندہ یا کوئی کسی دے سریر دا ماس سینہ رہا ہوئے انہوں نے کڑا ماس سون کرنا یا کہتے تے نا انہوں پاہوں نے جیڑا ٹانکی آؤں نے جیڑا جتی جلونے ہوندے پر کہندہ کمال دی بات جیکھو اے نا دی ہٹ پٹن باجار سنا ہی روگی بین اوخد مر جاہی کئی وارت روگی بین اوخد دوائی تو مر جاندہ سی پر کہندہ او بچ دے کے دان سی پھر وی او اڈول سی پھر وی او ڈول دے نہیں کیوں کہندہ گر بچنن کی ان کو آس یہی کھ جانا سنگن پاس انہوں نے گرو دے بچنا دے بڑی آس ہوندی ہے اے حسطوں وڈا نو کھ جانا ہو رو پئی نہیں کہ اے جی بندہ او سفر ہے جتے تکھاں پکھاں مسیبتان تے کلیشاں دے نا دوں زندگی جوج دی آئے مجبود جرور ہوندہ بندہ پر گرو دے پہ پامنی میں چریندہ ہے سادگرو صاحب دے پامن بانی نہ جڑے ہوئے گرسک اناندنال ہارویلے جڑ دینے اناندوے چرین کر دینے تے سادگرو مار آج پاچھا کہندے ہیں اند سنہوں وڈ پاگی ہو اس شبطنوں کئی اناند بھی پڑھ دینے کئی اند بھی پڑھ دینے پر ایدہ لکھتی طور ارث جڑا چارن ہے او اند ہے اند دا ارث اناند بھی کر دینے تے اند دا ارث انحد بھی کر دینے کئی تے سادگرو مار آج پاچھا کہندے ہیں اناند ہوئے تا انحد ہندہ ہے اناند آج آجائے جیون دا تے انحد بھی اپنے آپ آجائے گا جو جیون دے جگرو دے پیار دا اناند ہے انحد چلے گا ایک راست چلے گا لگا تار چلے گا سادگرو مار آج کے اند سنہوں وڈ پاگی ہو سگل منورت پورے اس مالک دے پرمیشر دے انحد نو سنو او دے اناند نو مانو او دے نال ہوئے گا کی سگل منورت پورے ماندے جننے منورت نے ان ایک گھنٹی تھوڑا کننے کو نے جتڑے فال مان بانچی ہے تتڑے ساتگرو پاس مانگو رامتے ایک دان سگل منورت پورن ہو وے سمرو تمہرا نام میرے مالک جیو میرے ماندہ ایک منورت ہے پراب اے ہے منورت میرا کرپا ندان دیال مہدیجے کر سنتن کا چیرہ میرا اے بھی منورت ہے کہ میں نو ساتگرو دے پیارے آنڈا سیوک بنا دے میرے ماندہ منورت اے بھی ہے میں نو نام دی دات بخش کر میرے ماندہ منورت اے ہے کہ میرے ساتگرو جی میں نو تیرا پیار میں جائے داتا پدارت سب تیرے فاسوے چنے تیرے کو لینے تو دے دیں سارے منورت پورے کرنواراں تو ہیں کیونکہ کارتان تیرے سب کچھ ہے جدے کار سب کو چھوے او دے کڑو منگیا جاندہ ایک بڑی پیاری گاتھ ہے گرو رام داس ماراج جیدہ بڑا پیارا گرسک پائی شالو بڑا نجدی کی بڑا پریم پاونہ وارا گرسک پائی شالو امر رام داس سروور صاحب دیا امر سر صاحب جیدہ تانگرو رام داس ماراج نے پوراں تالہ کھٹایا جیدہ سروور سارے سروور دی پکے آئی دی سیوہ چال دی پیس سیوہ دے دوران جڑے آوے لگے سی اٹھا لگیا سی نا جتھے پاک دیا سی او تھے بارش انہی نہیں ہوئی آوے پکے نا اٹھا نا پکیاں کچھنگا رہ گی کی بالن گلہ ہو گیا سی بارش نال او دوں پائی شالو نے یہ کیتا بھی گڑا جوڑیا گڑا جوڑ کے سارے نگر میں چواز دے دی مجیٹھے تاکہ گیا مجیٹھے دا ویسے رین والا سی واسی مجیٹھے دا سی گا نگر دے چار شفیرے گڑا پھیر کے آکھا ایک پاتھی دے دوت ایک پتر لیلو آواز دن دا ہے ایک پاتھی دوت ایک پتر لیلو لوکانو پائی شالو تے بڑا یقین سی کیونکہ او بڑا گر سکھ سیوہ پاونہ وارا سی گرو رام دا سمار آئی دے چرنا دا پورا سی تے سکھانے وشواش کیتا بڑی پاونہ نالو گڑے پار دے تے پاتھی میں دے بڑے گڑے کٹھے کار لے آیا تے پاتھی ہی پاتھی کار شڑیوں نے نا کو بالن کٹھا کر شڑیا گرو رام دا سمار آج جنہ حب لے نا بالن کون لے آیا کہنے دے پائی شالو لے آیا کہنے آنے آکھا مار آج پتا کی کہا کے لیے آیا کہنے مار آج کہا کے لیے آیا جبھی ایک پاتھی دے دوت ایک پتر لیلو پتر دی دات لیلو تے گرو رام دا سکھانے انہوں بلاو ہنجرہ پائی شالو انہوں بلایا ہے تے پچھے آپ آئی شالو تو آڈے بارے سکھا گال کر دے پھر تسی یہ گال کر دی اپی ایک پاتھی دے دو تے پتر لیلو تُم انہوں پچھے تُم پترانی جاتا ماند دا پھر تا کنہوں پچھے انہوں نے آکھا گرو ساتھ گرو پاتشاہ تو آجیو پچھا تے تا جھ تو آڈے کڑ ہو وینا جاتا تُس ہی کہہ دو آڈے کڑ ہی نہیں ہے میں سکھاکا معافی مانگل آنگا مجھے گرو سای جاتا تُس ہی کہہ دو میرے کو ہے نہیں ہے دیل نہیں سکتا مجھے گرو سای میں سکھاکا جھوڑ کے معافی مانگلہ پر مجھے گرو ساتھ گرو میں نےی تیرے مان تیرے تے پروسہ اےم میرے ساتھ گردے کار سارے منورت پورے ہوں دے میرے ساتھ گردے کار کمی کوئی نہیں گروہ رامداز میں تیرے مان تے سکھانوں تو ساتھ واقعی ہیں مان کروں تو دے اوپرے میرے پریتم پیارے ہم اپرادی ساتھ پولتے تم بخشن ہارے تیرے کو کس چیزہ کٹا ہے گروہ رامداز ساتھ گردی آپ سب داتان دے مالک ہو جے کسے نے پتر دی لالسہ تھی پتر دی لالسہ کیتی ہے نا مہاراج دے دے ہوں گروہ رامداز جی تیرے دارنو تے سکھ جان دے نو تے آرہا ہے گروہ رامداز مہاراج جیو جنہاں نے پامنا نا سیوہ کیتی لی سیوہ نو بھال جرور لا دے ہوں مہاراج نے پائی شالو دا بچن سنیا ہے پی واقعی سکھ دا بشواش بڑا ہے تے سنگتانو بشواش ناڑ جوڑ کے آیا ہے تے گروہ رامداز سکھیں دے جا پھر تیرے بچن ساتھ چونگی جو کہتا ہوئے گا گالتے اے اے پی جیڑا گروہ نال جڑیا ہے نا گروہ نے منورت رہانی دوی نہیں دی تا پی جیڑا پورا ناویا ہوئے ساری منورت ماندے پورے ہوندے انہیں جنہوں کوئی گروہ دی بانی نال انہند نال انہد نال جڑ دے پار برام پراب پایا انہ نے ہی پرماتمہ پار برام پا لے کلہ پا جائے نہیں اترے سگل ویسورے ویسورے دا ارد ہوندے چنتاما چورے فکر موک جاندے نہیں انہیں کئی وار ایسا ہوندہ ہے بندہ راب نال جڑ کر کے بھی چنتا بچ ہے فکر بچ مطلب جڑیا نہیں آجی جڑا جڑیا ہو فکر نہیں کر رہا انہوں تو جکین آگیا پی نانک چنتا مات کرو چنتا تیسی ہی ہے بادشاہ نے ایک چیز سمجھا دتی ہے ناو نانک چنتا مات کرو چنتا تیسی ہی ہے ساتھ گروہ دی بانی چو پڑی سامجھا دی بھی چنتا کنی سانون لوڑ نہیں ہیں گروہ ارجن دی پاتشاہ جو پر دشمن چڑھ کے ہلا بولن واسطے تاوا کردہ ہے گروہ ارجن دی سیب مارا جیو سلحی گھان چڑے آوندہ ہے سیب کے دے کوئی گال نہیں آجان دیو مارا جیو کشنا کشنا پرباند کریے پاتشاہ جی کوئی خات چٹھی پر جیئے ساتھ گروہ پاتشاہ کے دے کشکرنی لوڑ نہیں پہلے مطا منوک پہچاؤں دوتیے مطا پاتشاہ کے دوتیے مطا پتری پہچاؤں ترتیے مطا کشکروں اپایا تیسری بار کہیں دے کوئی کشنا کو پا آتے کرو مارا جیو کہیں دے میں اک کو گال کہنا ہے میں صاحب کو شوڑ پر بتو ہی تے آیا میرے مالک جیو میں کسے دا سہارا نہیں لیندہ میں اک کو کہنا صاحب کو شاڑ کے تین ہوتے آیا جدو پرمیشر دا پروسہ لیا ساتھ گرو پرمیشر پاتشاہ کے دے میں اکال پر اختشاہ کو سوڑ دیتا ہویا پھر ہویا کیا او جڑا گرو ارجن دیو صاحب مار آئے سچے پاتشاہ جی دے اوپر چڑے آوندہ سی مندہ چتوٹ چتوٹ پچے آ جن رچے آ تصدینہ تاک جڑا چڑے آوندہ سی پھر ایسا تکا بچ جائے او اس اٹھان دے پٹھے تے جا چڑے آ کوڑے سمیت سڑ کے سوا ہو گیا گالت ہے کہ جنہ انہ پروسہ ساتھ گرو تے بچ گیا ہے گرو کندے پھر انہ چنتہ کرن دی لوڑنی ہے جتوٹ دے تے کوئی تاوا ہویا ہے کوئی وعدہ کسے نے کریا ہے کہ پھر تک گرو دیکھ دا ہے پھر چنتہ کرن دی لوڑنی گرو اگر داس کریا کر جرور ہاں امیر بندہ تگڑا بندہ تمکی دے جو امیر بندہ ایک ہے جو ادعہ کرنا گے گریب ہاتھ جوڑ دن دا کوئی جوڑ دا کو کن پتا بھی اس بندے اگر میرا جوڑ نہیں پر میں بین تی جرور کرنی مالک اگر جڑے مالک اگر جھر چوک جائے نا گرو اگر ہاتھ جوڑ دے نا مالک اگر میرا تے مالک تو میرا پیو تو ہیں میری گریب دی باں پھڑنے والا تو لوکاں دے سارے بڑے ہونگے میرا تے توں آئے جو تو گرو باں پھڑ دے نا گریب دی تو او تمکیاں دین والے درابے دین والے آن دے مڑ کے موں اڈے رہ جاندے نے پی اے بند کی گیا اے سارے جی ہنکاریاں نوں پٹھ مل دی ہی مل دی رہی ہے شروع تورا بدے کارچا او تھے کوئی تھا نہیں ہنکاری دا ایتھ تا ہر جن نے مانیاں مان دے واو ہے میرا مالک نے مانیاں نوں مان دے گوندہ ہے پائی گرداز کنڈ درگے مان نے مانا پاو ہے ہنکار نہیں ہر جی ہنکار نہ پاوئی حضور آخدے نے جدوں گرو نڑ جڑ جا میں پرمیشر بھی پایا جاندہ ہے اترے سگل و سورے ایک ادارن بڑی پیاری چنتہ موک جاندیاں پائی ناندلال جدوں مجھے گرگوگن سنگھ مار آج کنڈ نہیں سی نہ آئے تے ارانگ جیب دے پتر نو پڑا ہوں دے دے سی بہادر شاہ نو تے بہادر شاہ پڑ دایا ناندلال جی کنڈ کسے جگہ تے کسے جگہ کسے سلسلہ چلیا کوئی پاکے قرآن دیا آئیتان دے ارث ارانگ جیب سن ریا سی کاجی ملانیاں کنڈ تے کسے آئیت دے ارث سپسٹ نہیں سی کوئی ملاناں کار پا رہا تے پائی ناندلال جی ہونانے ارث سپسٹ کر کے وخا جاتے تے اور ارانگ جیب کہندہ بھی کمال ہوگی ایک کافر بندہ ایٹا ودوان نہیں ہو سکتا انہوں تے مسلمان ہونا چاہید ہے انہوں تے مکی جتے جان دی اگر جے تے آج دی رات سیسلہ کر لے کہ تو مسلمان آپ بندنا ہے اپنے آپ بندنا ہے جہاں پھر موت دے ٹائے چڑھنا ہے ساری رات او چھوچ دے کنہ رات دا سما وقت گجر جان دے بہادر شاہ جنو پڑھا ہوں دے سیگے انہیں بھی اے فتوہ سن لیا بھی میرے پیور ارانگ جیب انہیں انہوں سچی مار دینا وہ تے سکا ہی نہیں کسی دا وہ تے ماں پھر سکا نہیں آگا رانگ جیب تا ایدہ سکا کی ہے انہوں نے پھر رات بڑی چنتہ کیتی ہے بڑا فکر ہے اپنے سویر تک کی ہوئے گا انہوں نے پتا ہے سویر تک کو نہیں جا مار دینا جا منہ منا دنائے کہیں دے کوئی تا ایسا ہے جڑا رانگ جیب تورا دردہ ہوئے کہیں دے ہاں ہے کہیں دے کون ہے کہیں دے اناندہ پور جو گرو گوبن سنگھ ریندہ ہے کہنا جیڑا رانگ جیب تی پروا بھی نہیں کردہ کہیں دے پھر میں دے کون ہے کیوں رہنے رات نکلے نا اٹھوں وے کھوں پائی ناندہ لال نکلے نے تے جو دوں اناندہ پور سہو پہنچے تے گرو گوبن سنگھ ساتھ گرو مار آئے تے چرن پکڑ کے جار زار روئے ایک گل چیتے رکھو پائی ناندہ لال گرو سکھی نہ جوڑنوالی وہ بچی سکھ پروار دی سکھی جار جار گرو کڑگی تر مار آئے چرن پکڑ کر کے پائی ناندہ لال روئے تے ساتھ گرو سہے انہوں آنکھ لگا مار آج مہنو بچالے میں تیری شرن میں اچھایاں گریب نواز مہنو بچالے کڑگی تر کہن لگے کیوں میں نالا چار ہویاں کی گا لیا دس انہیں آکھا مار آج آ کچھ باپریا میرے نال اور آنکھ جیب میں نو مارنا چوندہ ہے گرو کڑگی تر پاچھ اگر جتھے تو آگیا ہے نا ایتھے داس آر آنکھ جیب بھی آجن تیرا وال گنگا نہیں کر سکتے یہ آر آنکھ جیب بھی کی اوقات ہے بھی تیرے وال کو یار کی کنگل بھی چوک جائے تھا ساتھ گرو کڑگی ترنے کے وشواش دواتا ہے بھی ایتھے جنتا نہیں کری دیا ایتھے اناندہ ملدہ ہے جتھے تو آکے رو رہے ہیں نا اناندہ ملدہ ہے اناندہ لے کے جائے دیا ہے یہ تو چنتا شاڑ کے جائے دیا یہ تو بسورے ختم اندہ نے چورے ختم اندہ نے چورے نہیں کھڑنے یہ تو اناندہ لے کے جانا جو گرو گوبن سنگھ نے مارا سچے پیاشنے ایک چیز سنو دس ہی ہے بھی گرو کڑگی تر مارا جنے اناندہ پور وچھوں اناندہ سکھائے آئے پا میں وہ مچھی والے دے جنگل بچ پہ آئے تو اتھے بھی اناندہ بچ ہے پا میں چھ مکور دی گڑی بچ پتران دیا لاشاں لاغو لنگی آتے اتھے بھی اناندہ بچ ہے پا میں او رائے کلے پل شوٹے سہ بجا دیا دیا گاتھا سنن دا ہے اتھے بھی اناندہ بچ ہے پا میں دین نے کانگڑ جفر نامہ لکھ دیا تے اتھے بھی اناندہ بچ ہے اڈو سابو کی تلونڈی تے مکت سار دیستانہ تے بچھر دا تا ہی اناندہ بچ ہے گروہ کلگی تار دا اناندہ سرکاراں نہیں گوا سکنیا کیونکہ گروہ ساتھ گرنے اناندی ہو دیتا ہے جڑا ختم ہی نہیں ہندا جدو گرگو بن سنگمہ راج پٹنا سہب تو پہلی وار اناندہ بچ ہے بھائے او دو اناندہ بچ ہے بھائے دا نام اناندہ بچ نہیں سی گا چاکنان کی سی پہلا پینڈا ماکھو وال سی جدو جمعین خریدی ہے اس تو بعد او دا نام چاکنان کی رکھے ہے جڑیاں پرانیاں فردانے ناندہ پر سہب دیاں انہاں تے آجوی آجوی ناندہ پر سہب دا پراتن نام چاکنان کی ہی چل دا رہے ہیں پرانے رکارڈ نے جڑی ناندہ پر سہب دیا پر اناندہ پر سہب دا نام اناندہ پر اودن پیاجیان گروہ گو بن سنگمہ راج پٹنا سہب تو اناندہ پر سہب پہنچے اناندہ پر سہب بار بار کھلو کر کے اناندہ سہب دا باٹھ کیتا سی اناندہ سہب تو مہاراج نے اناندہ پر دا نام رکھیا سی ساتھ گروہ کڑگی تر پاچھا نے پھر بچن کیا بھی یہ تھی جڑا آئے گا اناندہ لے کے جائے گا یہ تو اناندہ نہیں ختم ہوئے گا یہ تھیار آن والے دا اناندہ برقرار رہے گا تو گروہ کڑگی تر نے کھنڈے دی پول دے کہ او اناند انحد بنا دیتا ہے او اناند ویچ 안حد پر دیتا ہے پیسیخ جتے بھی کتے بیٹھا ہے اناند اندر جڑ دیا جڑ دیا انھ انحد پراپت ہندہ ہے اناند صحب پڑ دیا پڑ دیا اناند صحب دی بانی نل جڑ دیا اناند مان دیا بانی دا انحد راس ہو جاندہ ہے ساتھ گروہ گریب نوازے کے اندینے پار برم پرہ پایا اترے سگل و سورے دوکھ روگ سنتاب اترے اونا دے دکھ روگ تے سنتاب جڑے نے اتر جان دے نے تے گریب نوازے پاچھے کے اندینے سنتاب دا ویسے ارسن دا اندر دا دکھ ہے ایک سریر دا دکھ ہے ایک اندر دا دکھ ہے جنو اسی چنتا کہنے یا فکر کہنے یا ماننو روگ لگا ہوند ہے جدو بندے دے اندر روگ لگد ہے نا کئی بارو بڑے چیر بار جا کے پتا لگد ہے اونی دیرنو کئی بارو روگنے اندرنو کھوکھڑا کردتا ہوند ہے پر میرا ساتھ گروہ اے ہے جڑا اندر دے روگانو بھی ٹھیک کرنوالا ہے دنیا دے بڑے ڈاکٹر نے بہت تراندیاں مشینہ نے سکیننگ کرنوالیاں پر اجے تک کسے مشین نے اس گالتہ کوئی معاپ نہیں رکھیا کوئی میٹر نہیں تیہ کیتا بھی بندے دے اندر چنتا کنی کو ہے دس پرسینٹ ہے وی پرسینٹ ہے کنی کو چنتایاں کسے مشین نے اجے تک اینی دسیا بندے چھ دوکھ کے ناک ہوئے وی پرسینٹ ہے پنجاب پرسینٹ ہے یہ تک گروہ نو پتا ہے یہ سمانو چھ دوکھ کے ناک ہوئے گروہ صاحب دی امر تمہی درشتی سکیننگ مشینہ جڑی بندے دے اندر دی ایک ایک ویدنا نو پشان جان دی ہے گروہ دس دندہ پی ترہا علاج کی ہے یہ گلچت رکھے ساتھ گروہ دی بانی کہ اللہ روگ دس دی نہیں روگ دا علاج بھی دس دی ہے روگ دا میرا بیعت گروہ گو بندہ ہر ہر نام اوکھد موکھ دے وے گروہ دو ویدہ جڑا دوائی بھی دندہ اوکھد موکھ دے وے کٹے جام کی فندہ جمادیاں فندیاں جمادیاں فائیاں مکا کے رکھ دندہ میرا گریب نواز صدگر سچا پادشا ہے ایسا حضور اند نے دوکھ روگ سنتا پہ اترے کدوں سنی سچی بانی جدوں تو بانی سننی شروع کر دتی جدوں کوئی بانی نال جوڑن لگ پہ ہے فیکر موکھ جان دے نے بندے نو پھر آپ نے آگ اس گال دا کھیال ہوں دے میرا گروہ ہے گائے سرتے کھلوتا جس دا صاحب ڈاڈا ہو ہے جس نو مار نہ سکے کوئے جا کو مشکلات بنے توئی کوئے نہ دے لگو ہوئے دشمنہ ساک پہ پاج کھڑے سبو پجے آسرا چونکے سب آسراو چیتے آوے اس پار برام لگے نہ تتیواو میرا ساتھ گروہ ایک گلک ہیں دا پھر کوئی بانی نا جدوں تو جڑ جاندہ ہے نا پھر او دا سہارا بانی بان دی ہے تے بانی پھر کتنا سہارا دن دی ہے جو مندر کو تھامے تھمن تے گروہ کا شبد منے اس تھمن جمیں شات نو کھلار نوات تھام سہارا دن دے گروہ دا شبد مننو تھام بن کے سہارا دن دے پھر ڈولنا نہیں پڑے آ چنتہ نہیں کرنی فکر نہیں کرنی کسی گال دی کھڑوتا ہاں میں تیری مگر دنیا دے بندے گال کہے کے مڑ جاندے ہونگے دنیا دے گلے گلان آڑا کھڑیاں گلان آڑا ہاؤنسلا دینڑ بندے کہے دینگے پی میں تیری مگر کھڑوتاں کبرا اینہ کئی وار انہاں نو کام پہ جندے موقع دے موقع دے انہاں نو کام پہ جندے پر گروہ نو کتے کہو ہمارا آجا تے جدوں گروہ جام گروہ ہوئے والا تنے کیا گارب دی جائے جام گروہ ہوئے والا لکھ باہیں کیا کی جائے جدوں گروہ والا کھڑوتا ہوئے تھا پڑا دے کہ لے میں کھڑوتاں تیرے موڑے تھا پڑا دے گروہ آکھے میں کھڑوتاں تکی دے کی جورتہ ہوئے آتھلا آجائے کہ گروہ کہندہ ہے میں لکھاں باہاں بھی تیرا کی وگاڑ دینگیاں جدوں حسن خان شطر کھا کے کالے کھاں کو گروہ ہوئے بند شہ寒 کو لائیا تو انہیں getirی مہاراج منہ کالے کھاں حسن ماریاں بڑا وہ تو میری جان کھڑ دے گا دوبارہ آدھر پڑا گیا ستھ گروہ ہوئے بند شہ寒 نے تھا پڑا دے گیا کہا کالے کھاں نو کہتہ وہ ہاتھ لائے وکھائے تک کالے کھاں نے جنوں آ کے ہن کار وچ گروہ ہوئے بند شہ寒 نے تاوہ کرتا حملہ کرتا گروہ گوہار گوہبندہ سیوہ نے موڈے تو لے کے وقی تا کچیر دتا سیگا جنہیں پندھت نے جنہوں پایا ہوئے کہ تو ہاتھ لائکے تو یرت کی ہے تو ایڈے مظلومہ ہوتے ایڈہ ظلم کردھ میں ہنکاری سیگا جو دوں گروہ والے کھڑ جائے پھر گروہ تے پروسہ بھی چاہید ہے ساتھ گروہ مار آج سچے پاشا کے اندھے نے پھر ساتھ گروہ بھی بانی نال جوڑا گروہ دی بانی نال جوڑیاں دکھتے سنت آپ موک دینے سنت ساجن پہے سر سے سر سے شبتہ ارث ہندہ ہے راسنال پرے ہوئے جدو نا سر سے رہ لیدہ کانڈ جا با پرے آنا کئی میں سکھاں کلو سنیا ہوں نا نیا پنگتی نو سار سے پڑھنا شروع کر دیتا کہیں دے جی سر سے دا ارث سر سے نکڑ ہوں دا جدو مار آج نے بانی مچاری سر سے رہ لیدہ نامون شان نہیں سکھ جائے گا تسی آج کوئی ہور گاہ نکڑے گا کہ کوئی ادھے نام دیگی پانی جو پنگتی آجے گی ادھا نام آجے گا تسی ادھے بدل دے ہوگے سر سے دار تھے راسنال پریا ہویا سامن سر سے کامنی جی تسی ایتھے سر سے دار سرسا کر دیتے سر سے دار تھے کی کروگی سامن سر سے کامنی چرن کمل شیوں پیار اتھے بھی سر شدہ سار سی راسنال پری ہوئی یہ تھی بھی شدہ ہے سر سے جڑے جنہ اندر سا میں نے سارے رسے میں نے راسنال پری ہوئی سارے راس انہ دے اندر نے سنت ساجن پری سر سے پورے گھرتے جانی پورے گھرو تو میں ایک گالے جانی ہیں ابھی جنہ دے سات پرش بندے پر میشر دے پیارے بندے سجن بن جاندے نینا او راسنال پر جاندے جنہ دے سندڑیاں درمت بن جائے سنتے پونیت کہتے پویت سات گر رہے آپ پر پورے سننوالے بھی پویتر ہوگے تکیننوالے بھی پویتر ہوگے پگت پندھار گوربانی لال گاوت سنت کمابت نہال گاون والا بھی بانینو کی گاون والا بھی سننوالا بھی تک کماؤن واہا بھی پگت پندھار گوربانی لال گاوت سنت کمابت نہال سنت ساجن پہ سنتے پونیت کہتے پویت ساتگر رہیا پرپورے ساتگر ان آوازتے پرپورے میں نے ہر جگہ عوصہ آئے ان آوازتے پرماتمہ ہر تھا مزود ہے دسدہ ہے پرپور دسدہ ہے وصدہ ہویا بنوانت نانک گر چرنا لاغے بنوانت دارسندہ کہنا نانک جی کہندے ہن جیڑے بندے گر چرنا لاغے جیڑے جیڑے گرو دے چرنا لاغ گئے نے جیڑے جیڑے سچے مالک دی بانی نال جڑ گئے نے جنہ جنہ نے گرو دے کردہ راہ لاب گئے ہے جنہ نے ساتگر دے کردہ راہ اپنا لیا ہے پاچھے کہندے نے او جیڑے پیارے نے نانک جی بنوانت نانک گر چرنا لاغے واجے ان حد تورے انہ دے اندر او ساج او تورے صدا واسطے واج گئے پاو انہ دے اندر دا اناند صدا واسطے واج گیا جنہ نے راب دے راہ دا پنتھ لاب لیا ہے گرو دے کا درستہ لب ہے نہیں کہ سنسار چیسے بھی نے جنہ نے گرو بار بار سمجھا ہوندہ ہے پریر دے کی دنیا دے ایسے لوگ بھی آگے لے پنتھا پریمنا جانائی پولی فریہ گوار نانک ہارب سرائے قیپم دے نرک اندیار انہ دے اکوئی مانچے تمنا اکوئی اندی چھا اندی ہے مایا منونا ویسرے مانگے دمہ دمہ تے گرو پاچھا کہنے دو جی شوڑ کو واتڑی ایک سسوں چے تلائے دو جے پامی نانکا ویہن لڈندڑی جائے جنہ نے ایک مالک نو شڑ کے کسی ہور تھا نے اپنایا نا او اس ویہن کے رڑ جان دے نی لاب دے نی مڑ کے گریبا نواز پاچھا کہنے دو جنہ نے مالک دی بانی نل چت لائے ہویا ہے جڑے گرو دے چرنانا لاغ گئے نے بنوانت نانک گور چرنانا لاغ گئے بنوانت نانک جی کہنے دو جڑے جڑے گرو دے چرنانا لاغ گئے نے واجے انہ دے اندر او انہ دے تورے او ساج لگا تار مالک دے پیار والے وجدے رہنے ساج صدق والے وجدے رہنے انہ نے مالک دے اوپر پروساراک کے جیونوں جیا ہے پادشاہ نے کرپا کیتی ہے جی ناند سیگ پامن بانی دی سمپورن کتھا سماپت ہوئی گرو سچے پادشاہ نے کرپا کیتی ہے جی وچار کردے تو شبودی ہون دے کارن بیانت پرکار دیاں پلنا ہوگی گرو آتے سنگت بخشن جوگ ہے جی بخش لینا جی کالتوں جو لڑی وار باقی پامن بانی دی کتھا چال دی ہے اس دی کتھا شروع کرانگی سہن تک بانی پڑ دیاں وچار دیاں سن دیاں ہونیاں بیانت پرکار دیاں پلان دی کھما بخشنی بلاو فتح واہِ گرو جی کا خلصہ واہِ گرو جی کی فتح